اعوذ باللہ السمین علیم بن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کننا ممہتدی لولان حدال اللہ لقد جہاد رسول ربنا بالحق وصلاة والسلام علی شکل انبیاء و سید المسلین سیدنا و نبینا و شفیع ظنوبنا و حبیب غلوبنا مولانا بالقاسم محمد و لبیتہی تیبین التعہلین المظلومین المظلومین و لعنت اللہ علی عدائهم و قتلتهم و غاسب حقوقهم و منگری فضائے لہیم و مسائبہ مجمعین من یوم آخاذہ الہیم الدین اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ پی کتابہ مبین و ہوا ازدق السادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعْبُدُونَ سَلْمَا حَزْرَات ایک مومنہ کے حسالِ ثواب کی مجلس ہے جو زائرہ بھی تھی حج بھی کر چکی تھی اور ایک اس گھرانے سے وابستہ تھی جو ہمیشہ اہلِ بیت علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں شمار بولتا ہے میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں جسے اندھی پہ کہا جاتا ہے تو بھی دھام اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں محترم شمیم اللہ صاحب کو اس مجلس کو خطاب کرنا تھا اور بہت عرصے سے مجلسیں میں بھی پڑھ رہا ہوں مجھے اندازہ ہے جو خطبہ ہیں جو ممبر بجانے والے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے جب آپ تصور میں کوئی تیرہ لے کے آئیں اور نظر کوئی اور آئے تو پانچ سات منٹر اسی کی نظر ہو جاتے ہیں اگرود گھج دیئے وہ امامات والوں ایک یہ مشکل ہے اور دوسری دو وجنے میں دس منٹ واقع ہیں گیارہ وجہ کی مجلس کا اعلان تھا تو بہر آل اب آپ شاید متوجہ ہو جائیں اور یقین دے لارہا ہوں کہ میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا چند باتیں بطور سواب اور رفت مسائل مجلس برسی ہو رہی ہے اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے ان اولادوں کے لئے کہ جن کو آج برسی کی مجلس استنہ کر رہے ہیں جیسے تیجے یا چاریسویں کی ہوتی ہے اور اللہ ان کی توفیقات واقعین مزید ہوں اور اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے یہ بہت بڑی بات ہے کہ عرصہ گزرنے کے بعد اپنی ماں کو بھی نہ فراموش کرنا اپنے باپ کو بھی نہ بھولنا اور اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے زخور اضاریات کی ایک آیت کو سننہ میں سخن کے طور پر عرص کیا اور اسی کو انوانے گفتگو قرار دیا جس میں ارشاد رب العزت ہوا میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت ترہی تو مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی فرما برداری ہے اللہ کا کہنا ماننا ہے اللہ کے سامنے سروسجود ہونا ہے اور جو بھی نبی کے ذریعے پیغام اس اللہ کا ہم تک پہت جائے شرابت بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دینا اب کیونکہ بڑا وسی موضوع ہے اس لیے کہ یہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے مقصد حیات کو بیان کر رہا ہے اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے مجھ جیسا جاہل بھی آپ کے سامنے کافی دیر تک گفتگو کر سکتا ہے لیکن اکثر آپ سنا بھی کرتے ہوں گے علماء کرام و ذاکرین و خطبہ کے ذریعے مقصد حیات کے اوپر تقاریر سمات فرماتے ہوں گے مجال سمات فرماتے ہوں گے میں اس وقت صرف ایک رخ کی طرف عبادت کے ایک رخ کی طرف آپ کے ادھانِ آلیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی خدمت میں نے کہنا بڑا وسی موضوع ہے اس کے مختلف شخے ہیں مختلف رخ ہیں مختلف انداز ہیں مختلف موضوعات ہیں اس میں نماز بھی عبادت روزہ بھی عبادت حج بھی عبادت زکاة بھی عبادت خنگ بھی عبادت اور بہت سے عبادتیں ہیں لیکن اس وقت میں آپ کو اس مختصر سے وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے زحمت دوں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ میری طرف متوجہ رہیے کہ ماں باپ کی اطاعت کس طرح ایک عام آدمی کو اللہ کا خاص بندہ بناتی ہے اکثر ہم مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر اس عبادت کو پسند بھی کرتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں کہ جہاں سے ہماری شخصیت ہائلائٹ ہو رہی ہو جہاں سے ہم اپنے کالروں کو اونچہ کر کے اونچا کر کے سماج کے درمیان اپنی شخصیت کو منوا سکتے ہوں جہاں سے لوگ ہمیں آبست سمجھ سکتے ہوں دیکھیں توجہ دیئے گئے میرے جملوں کے اوپر ہم ہر اس عبادت کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ترجیح دی جائے ان عبادتوں کے اوپر کہ جن کی وجہ سے سماج میں ہماری شخصیت ہائلائٹ ہو رہی ہے خاندان میں ہماری شخصیت ہائلائٹ ہو رہی ہے گھرانے میں ہماری شخصیت ہائلائٹ ہو رہی ہے گلی کے لوگ احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم نے کچھ عبادتوں کے اوپر مخصوص انداز میں فوکس کیا اور اسی کے اوپر عمل کرتے رہے لیکن عبادت اتنی مختصر نہیں تھی جتنی مختصر ہم نے بنا دی دیکھئے نماز کا پڑھنا بھی عبادت ہے روزے کا رکھنا بھی عبادت ہے حج کا کرنا بھی عبادت ہے زکاة کا دینا بھی عبادت ہے میں اپنی بات کیوں عرض کروں مجھ جیسے جاہل آپ خصوصا ضروری نہیں ہے کہ مان بلے میری بات اولوالعظم پیغمبر ہے بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں تائم تاف فائیٹ جیسے کہا جائے پانچ بڑے نبیوں میں جس نبی کا شمار ہوتا ہے یعنی قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ کا ایک واقعہ ہے جو ہم کو متوجہ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اگر اللہ کی عبادت ہو تو کس طرح عبادت کو انجام دینا چاہیے کوہی طور پر تشریف لے گئے اللہ سے کلام شروع کیا معبود میں آ گیا تیرا بندہ مجھے معلوم ہے میرا مقصد حیات کیا ہے پتہ نہیں کیا سوال و جواب ہونا تھے آواز قدرت آئی کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ تیری عبادت کے لئے خلق ہوا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ میری کون سے عبادت کرتے ہیں کہ محبود میں نماز پڑھتا ہوں کہ وہ تو تمہارے اوپر فرض تھا نماز تمہارے اوپر فرض تھی اگر نماز نہ پڑھتے تو گناہ گار ہوتے میری عبادت کون سے کی محبود میں نے روزے رکھے کہ موسیٰ وہ بھی تمہارے کو فرض تھے اگر تم روزہ نہ رکھتے تو گناہ گار ہوتے ہیں اب مجھے نہیں مالو لیکن موسیٰ جیسا اولو لازم پیغمبر جو صاحب کتاب بھی ہو کلیم کا زبردست ٹائٹل بھی ملا ہو اللہ کی طرف سے جو کسی کے نصیب میں نہ آیا اولو لازم پیغمبر یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں نجانے اپنی کتنی عبادتوں کو دوراتا رہا ہوگا میں یہ کرتا ہوں 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 پہلے مجھ سے اگر آپ پوچھئے کہ کیا عبادت کرتے ہو تو مجھے جیسا جاہل جو آپ کو بتا سکتا ہے دو چار پانچ دس عبادتیں لیکن موسیٰ جیسا نبی موسیٰ جیسا پیغمبر کتنی عبادتوں کو دورایا ہوگا لیکن جوابِ قدرت فقط ایک آیا وہ تمہارے اوپر فرض تھا وہ تمہارے اوپر فرض تھا وہ نہ کرتے تو گناہگار ہوتے وہ نہ کرتے تو گناہگار ہوتے وہ نہ کرتے تو گناہگار ہوتے موسیٰ یہ بتاؤ کہ میری عبادت کون سکی تو جنابِ موسیٰ جیسا اولوالعظم پیغمبر جس کا جلال بھی مشہور ہے جس کی حیبت بھی مشہور ہے وہ کامنے لگا اور گھبرا کے ایک سوال کیا مابود اب تو ہی بتا دے کہ تیری عبادت کس تناب ہو سکتی ہے تو جوابِ قدرت آیا کہ موسیٰ اگر میری عبادت کرنا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو لیکن میں آپ کے ادھانے علیہ کو کدھر لے جا رہا ہوں اگر میری عبادت کرنا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو دور تک یہ مجلس جا رہی ہے موسیقوں میں قوم کے حضرات بھی ہو سکتا ہے سننے ہوں ہم مسلمانوں کی بدخسمتی یہ ہے کہ ہم نے عبادتوں کو مسجد کی چار دیواری میں قید کر دیا ہم مسلمانوں کی بدخسمتی یہ ہے کہ ماہِ سیام کے روزوں میں ہم نے عبادتوں کو قید کر دیا ہم یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے سب گھر والوں سے محبت کرو ہم بندوں سے محبت کرو کچھ مسلمان بندوں سے محبت کر رہا ہوتا تو نہ آتنگ وادی کہلارہ ہوتا نہ ٹیلریس کہلارہ ہوتا روزہی دیئے محمد والم اب دیکھئے اگر اس روز پر نکل جاؤں گا تب بھی مجھے بہت دیر ہو جائے گی میں نے آپ سے قائدہ کیا ہے کہ مقصد حیات اگر ماں باپ کی اطاعت کی جائے تو ایک عام خاص بن جاتا ہے اور اس کی ایک بڑی دریل آپ کے سامنے حضرت علماء کرام کے سامنے اگر غلط ہو تو یہ مجھے میری ہدایت فرما دیں کہ جو ہماری عبادتیں ہیں جس کو ہم ادا کرتے ہیں جو ہمارے یہ شورت رکھتی ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے خمس ہے زکاة ہے یہ سب عبادت ہیں اگر ان عبادتوں کو انالائز کریں گے آپ توجہ دیئے گا ان عبادتوں کو اگر آپ انالائز کریں گے تو ان سب میں افضل ترین عبادت ہے اس کا نام ہے نماز دیکھیں توجہ دیئے گا افضل ترین عبادت نماز ہے یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ بندے کو دو بار میراج عطا کرتا ہے تو پجھو دے رہے ہیں آپ افضل ترین عبادت ہے نماز جس کے ذریعے اللہ دو مرتبہ بندوں کو بندے کو میراج عطا کرتا ہے ایک توہ صلات و میراج المومن ادھر قربطن اللہ کہا یہ اصول لاغو ہو گیا نماز مومن کی میراج یعنی بندہ اپنے معبود کے سامنے ہے یعنی معبود کے جلوہ سامنے ہیں بندہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے اور صلات و میراج المومن اور اس کے بعد میں جب بندہ سر کو سجدے میں رکھ کے سبحان رب یلعلا و بحمد کہتا ہے تو دین کی ایک آواز آتی ہے کہ یہ نماز کی میراج نماز مومن کی میراج سجدہ نماز کی میراج افضل ترین عبادت ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان بھئی فرقوں کے اختلافات کو چھوڑ دیجئے اس پہ سب متفیق ہیں کہ افضل ترین اگر کوئی عبادت ہے تو اس کا نام ہے نماز اس سے بڑھ کے تو کوئی عبادت نہیں ہے اب میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں اور بغیر کسی اختلاف کے منظر کے اس روایت کو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے ایک صحابی رسول ہیں عبی بن قاب یا عبی بن قاب بڑا عبادت گزار مشہور تھے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یاسر کے پڑوس میں جو قبر ہے وہ انہی کی ہے رقہ میں عبی بن قاب عام وقتوں میں بھی نمازوں کو بجا لائے کرتے ایک دن آپ مسجد نبابی میں نماز پڑھ رہے ہیں نبی کریم کا ادھر سے گزر ہوا نبی کریم نے دیکھا کہ عبی نماز پڑھ رہے ہیں رکے پتہ نہیں کیا ہوا کہ آپ نے آواز دی عبی ذرا ادھر آؤ اللہ کا رسول تمہیں آواز دے رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھئے بہت سی چیزیں لفظوں میں سموئی نہیں جاتی ہیں بہت سی چیزیں تقریر و تحریر میں سماتی نہیں محسوس کی جاتی ہیں اما ہمارے خانوادے کا ہمارے گھرانے کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر ماں یا باپ یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس لئے ادھر سے نہیں گزرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ خلل ہو ڈسٹربنس ہو نہ کہ اللہ کا رسول جو دین لے کر آیا ہے جو نماز لے کر آیا ہے وہ ایک نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد میں آواز دے رہا ہے عبی یہاں آؤ اب جناب عبی کے سامنے ایک طرف مسئلہ ایک طرف اللہ کا رسول آواز دے رہا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے لئے نماز ہو رہی اللہ کی فکار رہے محمد رسول اللہ کیا کیا جائے تو انہوں نے سوچا کہ نماز ختم کر لی جائے پھر نبی حریم کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوبارہ پھر نبی نے آواز دی میں تمہیں آواز دے رہا ہوں لبے کیوں نہیں کہتے پھر آپ نماز کنٹینیو گئے رہے تیسری بار نبی نے فکارا پھر آپ نے نماز جاری رکھی اور جب نماز مکمل ہو گئی تو روایت کے جملے ہیں نماز جیسے ہی تمام ہوئی وہاں سے دوڑتے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں آئے دوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ ٹال نہیں رہتے دل میں نبی کریم کی محبت تھی میں کیا کہہ رہا ہوں اگر ٹال نہ ہوتا تو نماز کے بعد تذبیر لے کر بیٹھ جاتے یاربے 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 کرتے رہتے لیکن جیسے ہی نماز مکمل ہوئی بھاگتے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں گئے پھر نبی نے ایک عجیب سوال کیا کیا کر رہے تھے اوبی کنتو سلیہ رسول اللہ یہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا اب پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے لیکن اس میں کسی کوئی اختلاف نہیں سب نے یہی لکھا جیسے ہی جناب اوبی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم کی تیریوں پر بل چڑھ گیا آپ کی تیریوں پر بل نظر آئے غیش کی حالت میں کہا کیا کہا کنتو سلیہ میں نماز پڑھ رہا تھا اب ایک لمحے کے لئے رک جائیے میں نے کہا بہت سی چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں تحریر و تخریر میں سما نہیں سکتی ہیں اما کس کے ماتے پر شکنے پڑی کس کے ماتے پر شکنے پڑی اور کیا سن کے پڑی جس کے سامنے کاٹے بچھائے جاتے ہوں جس کے اوپر کولا بھیکا جاتا ہو جس کے اوپر پتھر مارے جاتے ہوں ہمیشہ مسکر آ کے گزرتا ہو کبھی تیریوں پر بل نہیں پڑھے آج ایک نمازی کہہ رہا ہے تو تیریوں پر بل پڑھ گئے کہا یا رسول اللہ آپ نے سکھائی یہ آپ کے لابہ کون سکھائے گا کہ افسوس ہوئی جس نے سکھایا اسے فراموش کر گئے جو چیز سکھائی گئی اسے قبول کر لیا یاد رکھو تمہاری نماز نماز نہیں ہے جب تک کہ مرضی محمد نہ ہو تمہاری نماز نماز نہیں ہے جب تک کہ مرضی محمد نہیں ہو اب بعض روایتیں کہتی ہیں کندے پہ ہاتھ رکھ کے سمجھایا بدقسمت ہو تم یہ ٹکرے ہوئی ہیں نماز نہیں ہوئی ہے جب پہلی بار میں نے آواز دی تھی تو تم رکو میں ہوتے تو رکو چھوڑ دیتے قیام میں ہوتے تو قیام چھوڑ دیتے سجدے کی حالت میں ہوتے تو سجدہ چھوڑ دیتے بھاگتے ہوئے میرے پاس آتے میں جس عمر کے لیے تمہیں حکم دیتا اس عمر کو بجال آتے اس میں جتنی سا آتے جتنا وقت گزر جاتا آ کے مجھے اطلاع دیتے اور پھر مسجد میں چلے جاتے جو رکم چھوڑا تھا اسی رکم کو آگے بڑھاتے اسی کو کانٹینیو کر دے تو میں معلوم ہے ہر لہمہ ہر سانس تمہاری عبادت میں گزرتی لیکن افسوس تمہاری نماز نماز نہیں رہی جب تک کہ میری مرضی شامل نہ ہو اب امام حسین کے فرق پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں ایک جملہ تو مجھے کہنے دیجئے یہی فرق ہے صحابیت اور امامت کا کہ صحابی کی نماز اس وقت تک کہ نماز نہیں ہے جب تک کہ مرضی محمد نہ ہو اور خود محمد کا سجدہ اس وقت تک کہ سجدہ نہیں ہے جب تک مرضی محمد نہ ہو ضرور بھیج دیئے محمد وال محمد نماز نماز نہیں ہے جب تک کہ مرضی محمد نہ ہو اور ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ حسین اترے ہیں تو یہ ہے بنیادی پر تو ایک منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ افضل ترین عبادت افضل ترین عبادت جس کا نام نماز ہے ہمارے درمیان اس کو ایک مسلمان ادا کر رہا تھا اور دوران نماز اس کے سامنے مسئلہ آ گیا مسئلہ یہ آیا کہ وہ ایک دو راہے پر کھڑا ہوا تھا ایک طرف اللہ کی نماز تھی ایک طرف رسول اللہ کی شخصیت تھی تو وجہ سے سنیئے گا ایک طرف نماز ایک طرف رسول اللہ آواز دے رہے ہیں اب وہ دو راہے پر کھڑا ہوکا سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور آخر میں اس نے اپنے ذہن سے ایک فیصلہ کیا کہ نہیں نبی کریم تو نماز لانے والے ہیں اثر جو معبود ہے اس کی عبادت کو کانٹینیو رکھا جائے وہ نماز آدھا کرتا رہا نتیجہ کیا ہوا دیکھئے میں نے کہا کہ بہت زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا اور گوش بھی گل گیا ہے بہت دیر ہو چکی ہے لیکن تھوڑی دیر متوجہ رہی ہے کہ جو میں ارز کرنا چاہے رہا ہوں کیا حواظ دی نماز بیچ میں ایک طرف بیچ میں مسلمان دوسری طرف رسول اللہ اب اس کو چوس کرنا ہے اس کو چناؤ کرنا ہے اس کو انتخاب کرنا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کرنا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ نماز جاری رکھو بعد میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گا نتیجے میں کیا نظر آیا رسول اللہ کی تیوریوں کو بل پڑ گئے کہا یاد رکھو تمہاری نماز نماز نہیں ہے جب تک کہ میری مرضی شامل نہ ہو ہوا اب سنیے میں نے کہا اطاعت والدین ایک ماں ہے بیمار ہے بیٹا ہے دن رات تیمارداری میں لگا ہے اتنا مصروف ہے اپنی ماں کی خدمت میں کہ اس کو اتنی محلت نہیں ملتی ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر کہیں جا بھی پائے اس کو بھی تمام شیعہ سننیوں تمام مسلمانوں نے لکھا ہے یہاں تک کہ عاشق رسول بھی ہے مسلمان بھی ہو چکا ہے لیکن وہ چاہ کر بھی یمن سے نکل کر مدینہ رسول اللہ کی زیارت کو نہیں آبا رہا ہے اس لیے کہ ماں بیمار ہے ہاں مغبروں کو لگا رکھا ہے جب بھی سنتا ہے کہ کوئی قابلہ مدینہ سے نکل کر خرنہ کی دانب سے نکلتا ہوا یمن کی طرف سے ہوتا ہوا جا رہا ہے تو وہ سرائے پہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے آنے والے قابلوں والے کا استقبال کرتا ہے ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کرتا ہے آرام کے بستر لگواتا ہے اور جب وہ راحت و سکون و چین پا کر جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائیوں تم لوگ مدینہ سے آ رہے ہو یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا اور لوگ جو بتاتے تھے اس کے مطابق وہ عمل کرتا تھے ماں بیمار رہتی تھی ایک دن ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک دیکھی آئے اماں میری ایک تمنہ پوری کر دو گئے ہاں بتاؤ کیا تمنہ ہے تمہاری اماں جی چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار اللہ کے رسول کی زیارت کر لو کیا آپ اجازت دیں گی کہ میں قرنہ سے نکل کے یہاں چلا جاؤں مدینہ کہاں میرے لال جاؤ چلے جاؤ اللہ کے رسول کو دیکھاؤ زیارت کراؤ ملاقات کراؤ تمہیں اشتہاق بھی ہے گھر سے نکلنے لگے زادے سفر آپ کا تیار ہو گیا جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا ماں نے پھر آواز دی سنو جا تو رہے ہو لیکن مجھے تمہاری بڑی شدید ضرورت نہ جانے کس وقت پڑ جائے تو ایک کام کرنا مدینہ پہنچنا رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچنا اگر رسول اللہ اپنے بیت و شرف پہ ہوں تو ملاقات کر لینا بیٹا وہاں انتظار نہ کرنا اس لیے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ مجھے تمہاری ضرورت ہے گھر سے نکلا میں جوانوں سے خاص کر کے کہہ رہا ہوں توجہ دیئے گا اللہ جن کی ماں زندہ ہیں ان کو طول عمرتہ ہو یہ تو ان سے پوچھئے جن کی ماں مر جاتی ہیں میں اس لیے خاص کر کے گزارش کر رہا ہوں اور اس وقت تو بہت ضروری ہے ماں باپ کی دعائیں لینا اس حالات میں جو بابا چل رہی ہے المقتصر جنابے وہ ایسے کرنا سے نکلے اس زمانے کا سفر کتنا طبیل سفر ہوا ہوگا ایک عرصے کے بعد مدینے پہنچے بنی حاشم کے محلہ دریاب کیا سرکار کے بیت و شرب کا پتہ معلوم کیا اور دروازے پہ پہنچے یہ لکھا نہیں کتاب میں لیکن آپ انصاف سے بتائیے کتنا خوش ہو رہے ہوں گے زندگی کی تمنہ پوری ہونے جاری ہے ابھی ناک کروں گا ابھی دقبل باب کروں گا ابھی کھڑکٹاؤں گا اور اللہ کا رسول آئے گا اس کا دیدار کروں گا ناک کیا دروازے کو دقبل باب کیا ایک غلام حاضر ہوا ہے کیا نبی کریم گھر میں تشریف رکھتے ہیں اندر سے آواز آئی نبی تو اس وقت نہیں ہے اب دروازے پہ کھڑے میں ہیں دہلیس پہ کھڑے میں ہیں اب سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے انتظار کر لیا جائے پھر خیال آیا اممہ کا اممہ نے چلتے وقت کہا تھا بیٹا اگر گھر پہ مل جائیں تو ملاقات کرنا ان کا انتظار نہ کرنا جی یہ چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کر لیں ماں کا حکم ہے کہ فوراں واپس آنا اب یہ مسلمان بھی دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے یہ مسلمان بھی اسی طرح دوراہے پہ کھڑا ہے جس طرح مسجد نوبی میں عبی بن کعب کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف نماز ہے جو اللہ کی ہے ایک طرف رسول اللہ ہے جو نماز لانے والے ہیں یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے ایک طرف اللہ کا رسول ہے دوسری طرف ماں کی اطاعت ہے ایک طرف اللہ کا رسول ہے اور نماز ہے ایک طرف اللہ کا رسول ہے اور ماں کی اطاعت ہے اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے لیکن جناب او ایسے قرنی نے بھی وہی کیا جو عبی نکاح کیا تھا انہوں نے نماز کو فوقیت دی نماز کو چوس کیا انہیں نے ماں کے حکم کو چوس کیا اور دیہری کو چوما یہ بات میں بیدت ہو گیا چھونا یہ بات میں بیدت ہو گیا چھونا ڈہوڑی کو چھونا غائبانہ طور پر سلام کیا اور واپس کرنا کی طرف چلے گئے یہاں پر کیا ریاکشن ہونا چاہیے تھے بہر لقد کہنا لکھوں پھر رسول اللہ ہے وہ شتن حسنہ تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی بہتری نمونہ ہے یہاں پر وہی شخصیت ایک دو منظر ہیں دو مسلمان ہیں ایک طرف ابزل ترین عبادت ادا کر رہا ہے ایک شخص اور بیچ میں آگئے ایک طرف ماں کے اطاعت میں اپنی زندگی وقتی ہوئے بیٹا اور بیچ میں نبی آگئے یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا لیکن تمام روایات یہی کہتی ہیں نبی کریم جو واپس پلٹے تو بجائے بیتو شرف میں جانے کے وہیں دروازے پر رک گئے بہت دیر تک چاروں طرف دیکھتے رہے ایسا لگا کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہو یہاں تک کہ گھبرا کے اصحاب رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ خیریت تو ہے کیا ہوا کہ تمہیں کیا خبر میں یہاں پر اپنے ایک عزیز کی خجبو محسوس کر رہا ہوں کہ کون کہ تمہیں کیا خبر میں اوائس کے نور کی خجبو محسوس کر رہا ہوں وَعَلَيْكُمْ سَلَامْ جَوْوَاسْ اب پڑھنا میرا کام تھا سمجھنا آپ کا کام ہے ایک درود بھیجھ دیئے محمد والم آپ غور فرما رہے ہیں جو عرض کر رہا ہوں میں نے کیونکہ موقع کی نداکت کا احساس تھا میں بھی بہت دیر سے بیٹھا ہوا آپ لوگوں کی حفیت کو دیکھ رہا تھا ظاہر ہے کہ دیر ہو چکی ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جانا بھی ہوگا تو میں نے اسی لیے خالی اس منظر کو آپ کے سامنے نقل کیا کہ ماں کی اطاعت باپ کی فرما بردار یہ بڑی بڑی عبادتوں سے بھی افضل ہے بجائش کے نبی قریب جناب اویس پر ناراض ہوتے جس طرح آپ نے اوبی سے کہا تھا اوبی کیا نماز پڑھی تم نے میری اطاعت نہیں میری مرضی نہیں تمہاری نماز نماز نہیں ہے یہاں پر بھی کہنا چاہیے تھا مجھے ایسا چاہنے والا نہیں چاہیے جو اپنی ماں کے کہنے میں اتنا ہو کہ رسول اللہ میری زیارت بھی نہ کرے لیکن یہاں پر ایک بلندی پہ کھڑے ہو گئے اور بلندی پہ کھڑے ہو کر جب لوگوں نے سوال کیا کہ یو ایس کون ہے کیا کہ صحابیوں میں سے ہے نہیں صحابیوں میں سے تو نہیں ہے کہ پھر کون ہے کہ تابعین کی پہلی فریس کا پہلا نام ہے کہاں کر رہنے والا ہے کہ یمن کا کرنا کر رہنے والا ہے یا رسول اللہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ سنو میرے ویسال کے بعد جو شخص بھی اوائیس کے پاس چلا جائے گا چاہے کتنا بڑا کیوں نہ گناہگار ہو اگر اوائیس نے اس کے حق میں دعا کر دی تو اللہ بغج دے گا اچھا یہ بدقسمتی عجیب ہے مسلمان جناب اوائیس رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو تو مانتے ہیں کہ اگر تابعی چاہے تو بخشوا دے اور جو لہموں کا لہمی ہوں اور سنو میرے ویسال کے بعد جب کہیں نجات سمجھ میں نہ آئے تو اوائیس کے پاس چلے جانا اور سنو اوائیس جس کے لئے کہہ دے گا خدا اس کو بخش دے گا اب یہاں سے ایک آخری منظر میں نے کہا بڑا برا واقعہ مجھے نہیں ارس کرنا ہے اور نہ کسی اور روک کی طرف آپ کے احزانِ علیہ کو موڑنا یہی سے فضائلِ آلِ محمد کیا کہنا ہم کیا ہماری بیسات کیا ہم کیا ہماری اوقات کیا کیا ہم آلِ محمد کو سمجھ پائیں ابھی کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی ہم ابھی قمبر کے پاؤں کی دھول تو جانتے نہیں ہیں کہ کہاں پہ رہے ہیں ہم کیا جانے علی اور اولادِ علی کون ہیں ایک منظر یہاں سے فضیلتِ مولاِ متقیان بھی ہے اور کیا کہنا حضمتِ مولاِ متقیان جنابِ او ایس کے لیے اکثر آپ کتابوں میں جا کر پڑھئے تو آپ کو مل جائے گا کہ بعدِ وسالِ رسول مدینہ مکہ تائف مختلف علاقوں کے لوگ قافلے در قافلے یمن کی طرف جا رہے ہوتے تھے ضروری نہیں ہے کہ وہ بزنس والے تھے بہباری نہیں تھے یہ جاتے تھے او ایس کے پاس اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے وہ معافی کے طلب دار ہوتے تھے او ایس بھائی میرے لیے دعا کر دیئے میرے لیے دعا کر دیئے بلکہ ایک چچامیاں پہنچے بھی ہیں تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہنے لگے پڑے کرروفر سے پہنچے ظاہر ہے کہ حق علی پہ طبضہ جمعے میں ہیں لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ دنیا داروں کا یہی اصول ہوتا ہے دعا کرتے ہو علی کا چاہنے والا جو نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلائے اسی کا غلام ایک بار آنے والے کی صورت دیکھتا ہے سوال سنتا ہے کیا لطیف جواب دیا کہا بھائیہ میں جملہ مومنین اور مومنات کے حق میں دعا کرتا ہوں اگر تم مسلمانوں میں سے ہوگے اگر تم مومنین میں سے ہوگے تو میری دعا تم تک پہنچے گی یہ واقعہ بھی تاریخی ملتا ہے جناب اوائیس کرنے کے پاس کافنے لوگ جاتا رہے ہیں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اچھا یہ بھی انڈرسوٹ تھا جانے والوں کو پتا رہتا تھا یہ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں اور آنے والوں کو بھی پتا ہوتا تھا یہ جانے والے قسم جا رہے ہیں سب معلوم تھا کہ نجات کا مرکز اگر کوئی ہے تو اس کا نام اوائیس ہے اب عظمت مولا متقیان کے لیے بس ایک جملہ ارز کروں وہ آپ سب واقع ہیں صفین کا میدان مولا متقیان اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے ایوہا ناس آجی کا وہ روز ہے کہ جس دن ایک ہزار لوگ میری فوج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں سنو میں علی ابن ابی طالب تم سے مخاطب ہوگا کہہ رہا ہوں کہ ان آنے والوں میں نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا نہ نو سو ننہ نبے ہوں گے نہ ایک ہزار ایک ہوگا میں نے خود دو روایتوں تو میں نے خود پڑھی ہیں تسلیم بھائی اممہ ریاسر کی اور اممہ ریاسر ہوئے ہماری کیشتہ کہ ان لوگ نے اپنے دل میں کہا اری مولا متقیان نے تعداد کیوں بتا دی کہہ دیتے کہ ایک لشکر آ رہا ہے اگر خدا نا خاصتہ کم ہوئے یا اگر خدا نا خاصتہ بڑھ گئے تو بہت سے مشکوک لوگ یہاں موجودی ہیں کہیں گے علی نے تو کچھ کہا تھا یہاں تو تعداد اتنی نکلی تو جنابِ مالک ایسٹر کے لیے ملتا ہے کہ جب آنے والے آنتے ہوئے نظر آئے تو آپ نے کون کرنا شروع کیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو سو اٹھان نبے نو سو ننہ نبے ہوگی میں غلط تو نہیں ہو گیا ایک دو تین چار نو سو اٹھان نبے نو سو ننہ نبے تیسری بار کون کیا اب دنی دل میں دعا مانگنے لگے کہ اللہ کرے کسی اور میں نہ گی نہ ہو مولا نے کہا تو نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا اتنے میں مولا متقیان خیمے سے پھر باہر تشریف لائے سر جھکائے ہمارے ایسر کے لیے یا مالک ایسٹر کے لیے ہے کہ سر جھکائے کھڑے میں سوال کیا مولا متقیان کیا ہوا خیریت تو ہے سر کیوں جھکائے ہوئے ہو کہ مولا کچھ نہیں اچھا بات جبلوں پر دیکھیں بہت مچاللہ سے آپ لوگ مدہ مولا بھی کر رہے ہیں اور آنے والے جزر اسلام اور مسلمین بھی ہیں بڑا لطف آتا ہے بعض جبلوں کے اوپر جب مالک ایسٹر ہوں یا مارے ایسر ہوں جب یہ کہا ہوگا کچھ نہیں تو مجھے میں نے کہا کہ مدہ لطفی آتا ہے جس جو تلوار اٹھاتا ہو نصروں کو دیکھ کے چلاتا ہو جب اس کے سامنے کوئی بات انسان چھپاتا ہوگا تو وہ خود کتنا دل دل ہی دل میں مسکراتا ہوگا کیا ہوا کہ کچھ نہیں مولا کہ یہی سوچ رہے ہو کہ تمہارے مولا نے ایک ہزار کہے تھے کہاں مولا کہ یہی سوچ رہے ہو کہ یہ نو سو نننہ نبے کیوں ہیں ایک کم کیوں ہے کہیالی یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کون کیا ہے وہ دیکھو وہ تو ایک آرہا ہے سہرہ میں تنہا کہا مولا کہاں کہا وہ دیکھو اب جو لوگوں نے گھور سے دیکھا کہا وہ ایک آرہا ہے کہ وہی تو دیکھ ہزاروں ہاں ہے ایک بات اور سمجھ میں آئی صحابی جن کے بتائے گا امام پردے میں رہے کے واقع ہو جائے گا اس کو کون کیا ہے کہاں نہیں کون ہے وہ آنے دو اب وہ مسافر آیا بس آخری بات کیا کہنا آزمتِ آلِ محمد رہ مسئلہ چہرے سے نقاب اٹھائی اس زمانے میں سہرہ میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو دردو گبار سے بچنے کے لیے ریس سے بچنے کے لیے چہرے کو ڈھاک لیا کرتے تھے جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹائی جتنے بھی مولا متقیان کے لشکری تھے انہوں نے برجستہ ایک جملہ کہا ارے یہ وائش کرنا چھوڑ کر مولا کی خدمت میں آیا اور وائش کرنی کے دو جملے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہنے لگے کہ یا علی میں راستے بھر دعا مانگ رہا تھا اے اللہ مجھے اتنی زندگی عطا کر دے کہ یہ گناہگار آنکھیں اپنے آقا کی زیارت کر لیں میں راستے بھر دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے اتنی سانسیں مزید مل جائیں کہ یہ گناہگار آنکھیں اپنے آقا کی زیارت کر لیں اور یا علی جلدی سے ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں کسی نے بڑھ کے کہا وہ ایس تھکے ہو تھوڑا سا آرام کر لیں اتنی جلدی کیا ہے اب تو آگئے ہو تو جو جواب ہے اس سے عظمت مولا متقیان کا اندازہ ہوتا ہے کہا بکو نہیں تمہیں کیا خبر راستے بر میں کتنی دعائیں مانگتا رہا ارے تمہیں نہیں معلوم اس حال پر بیعت نہیں ہے بلکہ معیشر میں اللہ کے حضور میں نجات کا وسیلہ ہو ناظرانہ اب سمجھے علی کون ہیں یہ گھرانہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہو اس کا نام ہے عویت عویت جسے سبب نجات سمجھ رہا ہے اس کا نام ہے علی ایک دردہ ہی تھی ہے محمد والے محمد بس عزیزانِ گرامی ختم کی مہنے بعد تو باقی اطاع باقی فرما پرداری انسان کو ونہ اس کو سوچئے گا ہم آپ چوش میں آ کر کسی کو تل کا پہاڑ بنا دیں کیا کہنا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہ شیر میں جان ہے نہ شیر موضوع ہے لیکن جسی باقی مرضی ہے لیکن محمد وہی کہے گا جو حقیقت ہوگی نبی وہی کہیں گے جو حقیقت ہوگی ماں محمد اللہ رسول کسی عام بشر کو یہ کہنا کہ میں نور کی خجبو محسوس کر رہا ہوں یہ انسان کی رفت کا اعلان ہے کہ جس نے ماں کی اطاعت کر لی اور ماں کو راضی کر لیا اور جس نے باپ کی اطاعت کر لی اور باپ کو راضی کر لیا اور پھر حضر داروں میں بزرگوں سے مازد کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام نوجوانوں سے مخاطب ہو کر اکثر میں ایک بات کہتا ہوں اس وقت بھی کہتا ہوں کہ محشر کے ہنگام میں ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان یہ کہہ کے بچ جائے اے اللہ ہم پڑھے لکھے نہیں تھے بچپن میں باپ مر گئے تھے یتیم ہو گئے تھے آزوکے کی پریشانی تھی بچپن سے کام کرنا پڑا آزوکے کا انتظام کرنا پڑا ہمیں نہیں معلوم کہ ماں کی اطاعت کیا ہوتی ہے باپ کی اطاعت کیا ہوتی ہے لیکن بھائی ایک بات کاٹ باندھ لیجئے ازادارہ نے سیدو شہدہ ماتمدارہ نے امام حسین شیعہ نے اس نعاشری معیشر کے ہنگام میں کوئی اسکیوز نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ فرش ادائے حسین یہ وہ یونیسٹی ہے یہ وہ ادارہ ہے کہ یہاں پر انپا بھی آئے گا تو بڑے بڑے عالموں سے بہتر نظر آئے گا اس لیے کہ ہر رخ سے گفتگو ہوئی ہے اس ممبر ہر رخ سے گفتگو ہوئی اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہم ادادار چاہے جتنے مارڈرن ہو جائیں الٹرا مارڈرن ہو جائیں دین سے غافل ہو جائیں لیکن یہ میرا مشاہدہ بھی ہے اور آپ سب کبھی مشاہدہ ہوگا مہورم کا دس دن انسان بے قرار ہوتا ہے کہ کسی طرح یا اپنے وطن چلے جائیں یا کہیں مجلس ہو رہی ہو تو اس میں شرکت کر لیں اور یہ حسین کا صدقہ ہے کہ اپنے غم میں بلاتے ہیں اور شریعت کے موضوعات کو سنواتے ہیں یہ کلک موضوع ہے خدا کی قسم ہمارے سامنے کرولا ہے میں جوانوں سے اپنے یہی کہوں گا کہ بھائی ہمیشہ اس بات کا خیال لکھئے گا کہ کربلا نے ہم کو ماں باپ کی اطاعت کا بھی سلیقہ سکھایا ہے اور انہوں محمد کی بہدری آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا کے میدان یہ جناب قاسم کا جو لائشہ پامال ہو رہا ہے اتنی دور تک ایک بچہ لڑتا با چلا گیا بتاوٹ آرمر بغیر زرا کے اس کے پیچھے بھی ماں ہے شب آشور ام فروا نے فقط اتنا کہہ دیا تھا کہ میں نے لان تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے بیٹا بڑے بہدری کے جوہر دیکھانا بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا ہے ماسون بچہ اتنی دور چلا گیا کہ آخر دشمنوں سے گھیل گیا کسی طرح جناب مسلم ابن عوصہ جا کی بیٹے کا واقعہ ہے وہ آپ سب سنا کرتے ہیں ابھی میں نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس لیے کہ ہمارا نوجوان سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہتا ہے اور محبت کرتا ہے اور کسی کے اوپر جان پربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے تو اس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبو الفضیل عباس میں اکثر جوانوں سے کہتا ہوں بھائی ہم درہ سے جوان ہوتے ہیں کمانے لگتے ہیں کچھ روزگار مل جاتا ہے ہاتھ پیروں میں قوت آ جاتی ہے خون رگوں میں دور اللہ ہوتا ہے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں ماں پکار رہی ہوتی ہے اس کی آواز کے اوپر لب بیک نہیں باپ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی بات کی کوئی سماعت نہیں یاد رکھئے لاکہ آپ کے بدن میں قوت اللہ دے دے لیکن تاریخ انسانیت میں کوئی جناب عباس سے زیادہ نہ طاقتور پیدا ہوا تھا نہ ہوا ہے نہ ہوگا میں کیا عرض کر رہا ہوں ہمیں جس کی نگاہوں کے اوپر بولا لشکر ٹھہر جاتا ہوں جس کا نام سن کے بڑے بڑے سامن بڑے بڑے ویر بڑے بڑے پہلوان گھروں میں دوبت چاہتے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں وہ تو ہمارے لئے مشہ لے راہ ہو یہاں ذرا سے قوت آئی آپے سے باہر ہو گئے بولی ماں ہے بولا باپ ہے جو سمجھ میں آیا کرتے ہوئے نظر آئے جس طرح مخاطب ہونا چاہا اس طرح مخاطب ہو گئے اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ انہیں نپالہ ہے انہیں نے پرورش کی ہے انہیں نے اتنا بڑا کیا ہے لیکن زوم جوانی کا زوم دولت کا زوم نشا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں متوجہ ہوئی ہے جناب عباس سے درس لیے جس کی حیبت جس کی شجاعت جس کی بہادری جس کی قوت میں ایک منظر آپ کے سامنے ارز کروں اٹھائیس جب مدینہ امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں اہل مدینہ جمب غفیر آس پاس کے قریہ آس پاس کے گاؤں آس پاس کے قضبے کے لوگ سب جمع ہو گئے ہیں رسول کے نوازے کو رخصت کرنے کے لئے اور مجمع ہے تجسس میں بھی ہے کچھ کچھ سوالات کر رہا ہے کچھ رو رہے ہیں کچھ ہاتھ دوڑ رہے ہیں فردندہ رسول نہ جائیے ہمارے ہاتھ دی ہیں ہمارے لہے پر ہیں اتنے میں جب اماریاں تیار ہو گئی اور شہزادیاں محملوں میں بیٹھنے کا وقت آیا شہزادیوں کے تو امام حسین نے جنب عباس کو بلایا اب بلا کے کہا کہ عباس ان اہل مدینہ سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اس لیے کہ رسول کی نواسیاں محملوں میں یہ ارباب غم کربلا بحیثوں کے لیے نہیں ہیں کربلا بغیرتوں کے لیے نہیں ہیں کربلا صاحبان احساس کے لیے صاحبان اقتار کے لیے انصاف سے بتاؤ جب امام حسین علیہ السلام نے جنب عباس کو کندیا اور مدینہ میں سناٹا چھا گیا اور بڑی شان سے جب یہ بیبیاں مدینہ میں سوار ہوئی ہوں گی محملوں میں جب گیارہ محرم کو ہاتھ پسے گردن بندے میں ہوں گے اور بے کجاوہ ہوتوں میں بٹھائی جا رہی ہوں گی ان بیبیوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوں گی یہی وجہ ہے کہ کربلا کی ہر بیبی فرات کرو کر کے آواز دیتی تھی غیرت دار اے میرے بھئیہ تو کہا ہو زینب کو آکے دیکھو جزاکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین علیہ السلام کے جس کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ عباس رضا محل مدینہ سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائے اور جیسے ہی ایک بلندے پہ کھڑے ہو کر جناب عباس نے کہا اے الہمدینہ خبردار رسول زادیاں امام ملوں میں سمال سوار ہونے جا رہی ہیں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ جب تک کہ دوسرا حکم صادر نہ کروں خبردار کوئی گھر سے باہر نہ نکلے آپ روایات جا کر دیکھئے کرفیو لگ گیا اب کسی میں اتنی جورت نہیں ہے کہ دروازہ بھی کھول سکے اس لیے کہ عباس کہہ چکے خبردار کوئی بہان نہ نکلے جس کی حیبت و جلالت کے یہ عالم ہو اسی دن کا ایک واقعہ یہ بھی ہے جو اکثر علماء اکرام و ذاکرین و فضبہ پڑھتے ہیں کہ ایک بوڑی عورت نے اسی اب الفضیل عباس کو آواز عباس جیسے ایک بچہ چھوٹا تھا بچہ کامتا ہو جاتا ہو وہی عباس جو گھوڑے پر سوار ہو تو زمین پر پاؤں خط دیتے ہوئے نظر آتے ہو وہی کامتا ہو اس بذل کے بعد پہنچا جی اممہ کاؤ میرے ساتھ اور ہاتھ پکڑا اور قبر رسول کی طرف لے جانے لگی راستے بھر جناب عباس میں اتنی جورت و حمت نظر نہیں آ رہی ہے کہ ایک بار رکھ کے یہ پوچھ سکے کہ اممہ کہاں لے جا رہی ہو اممہ آقا تشریف لے جا رہے ہیں آپ کہاں لے جا رہی خاموش ایک چھوٹا سا بچہ جیسے سائمہ وہ چلتا اور یہاں تک کہ قبر رسول پہ پہنچنے کے بعد ایک ہاتھ جناب عباس کا اممہ بنین نے قبر رسول پہ رکھ بایا اور سر سے ردہ ہٹھائی دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور کہا قسم کھاؤ میرے سر کی اور قسم کھاؤ قبر رسول کی جب تک کہ یہ تمہارے بازو سلامت ہیں کسی میں اتنی جورت و حمت نہیں ہو کہ آقا کی طرف دیکھنے پائے اور جیسے ایک ننہ سا بچہ آزاداروں وحدہ کرتا ہے اسی طرح آپ الفضل اپاس وحدہ کر رہے ہیں اممہ جب تک کہ میں وحدہ کرتا ہوں جب تک کہ یہ بازو سلامت ہیں کسی میں اتنی جورت و حمت نہیں ہوگی کوئی آقا کی طرف دیکھنے پائے اے آزاداروں جفرات کے کنارے بازو قلم کیے جا رہے ہوں گے سر پہ گرز پڑھلا ہوگا جہاں حضرت نے حضرت کو آواز دی ہوگی محمدینہ کرو کر کے کہا ہوگا اممہ جب قید خانے سے یہ لوگ آزاد ہو کے پہنچے تو پوچھ لیے گا جب تک کہ بازو سلامت رہے ارے کسی میں اتنی جورت و حمت نہیں تھی کہ کوئی آقا کی طرف دیکھنے پائے لیکن اممہ میرے بازو قلم ہو گئے اب خیموں میں آنکھ بھی لگے گی سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی چھی نہیں جائیں دیار با دیار سیالم اللہذین آزلم ایامن خطبین یا نقلبون اور وزیگارہ اس مختصر سے عمل قبول برمو کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی مرومہ کے درجات کو علی برماؤں وعلتماس ایک مطبع سورہ حمد و دین مطبع سورہ توحید کی ترابط فرماؤں اور رومہ سعجدہ رضا صاحبہ بن حمد نقی صاحب کی رومہ بسارے سوائے موسیقی موسیقی